پیارے دوستو نمسکار دوستو بوائن اسپونجی فارم انسیفلوپیتی بی ایسے میں بھی ہو سکتا ہے یہٹیٹنیس میں بھی ہو سکتا ہے دوستو یہ نیورولوجیکل سمٹمز کٹوسیس میں بھی ہو سکتے ہیں اور نیورولوجیکل سمٹمز دوستو ویٹامین بی ون دیفیشنسی میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نہ فیور ہے نہ دوسرے اور سمٹمز chopsticks ہیں نہ زیادہ نیورولوجیکل ڈیسورڈرز ہوں تو صرف اس کو مان کے چلیں گے ویٹامین بیون ڈیفیشنسی یعنی تھائیمین ڈیفیشنسی ویٹامین بیون کا راسائنک نام تھائیمین ہے اس کی کمی سے دیکھو گردن کو ایسے بائیں طرف کبھی اوپر کبھی نیچے تو اسٹار گیجنگ پوششر کبھی اوپر کی طرف کرتی ہے تو اس کو اسٹار گیجنگ پوششر بولتے ہیں یہ نیورائیٹیس بھی کہلاتا ہے دوستو اور ہیومن میں اسی روک کو بیری بیری روک بھی کہتے ہیں اس میں بھوک مر جاتی ہے اور اس طرح سے چلنے پھرنے میں دکت ہے اور گردن کو اوپر نیچے کرتی رہتی ہے باولے کی طرح یہ دیکھئے آرام سیدہ ہی طرف کر لیا اس نے کبھی اوپر کر لیا تو آنلی ویٹامین بیون اس کو لگاتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور وہ ٹو ایمیل لگاتار پانچ دن تک لگاتے ہیں دوستو کبھی کبھی گیڑ میں بھی ہوتا ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں ڈوٹینیا ملٹی سیپس کی لاروہ وستہ سینویرس سریبریلیس ہوتی ہے وہ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کبال کی جو اوپر کی اڈی ہے وہ توڑی پلپلی ہو جاتی ہے پولی سوپٹ ہو جاتی ہے اور اس میں تو گول گول زیادہ گھومتی ہے نیورولوجیکل سیمٹمز آپ دیکھ رہے ہیں اس بکری میں اتنے زیادہ نہیں ہے تو ہم اس کو گیڈ یا اسٹریگرز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے دیکھو کتنا سرل سا علاج ہے دوستو شرف ویٹامین بیون لگائیے اور بیماری سے نیجات پائیے ٹھیک ہے دوستو تو اس پرکار سے ایک چھوٹا سا انجیکشن لگا کے ایک چھوٹی سے بکری میں ایک چھوٹی سے بیماری کو ایک چھوٹی سے گاؤں میں دور کیا جا سکتا ہے بڑے بڑے ڈوکٹرز کے دوارہ بیٹ گرو رادے چینل پر آپ کا پھر سے سواگت ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستو میں شیئر کیجئے دھنیواد نمسکار